بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق بادری بنیں گے اور اس میدان میں اپنی مذہبی زندگی جاری رکھیں گے لیکن واقعات اس طرح پیش آئے کہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا انگلینڈ کے شاعر فلہم میں فوٹبال کی پیروی کرنے والے سنڈرو سے ایک شیعہ مسلمان بن جائیں گے جو اس میدان میں آئے روز زیادہ سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ایران کے اپنے پہلے سفر کی منصوبہ بندی کی تاکہ دین اسلام کو گہرائی سے سمجھا جا سکے سنڈروز چودہ فروری انیس سو پچاسی کو پیدا ہوئے وہ ایک ہسپانوی والد جولین سنڈروز اور ایک سربیائی ماں زورو وی کا نووو ویک سے پیدا ہوئے ان کے والدین برسوں پہلے سیوزر لینڈ ہجرت کر گئے تھے انہوں نے سویس قومیت کا انتخاب کیا اور اسی ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے فوٹبال کھیلنا بھی جاری رکھا بلا شوبہ سنڈروز اسپین اور سربیا کی فوٹبال ٹیموں میں بھی کھیلتے رہی ہیں فلپ جو ایک مذہبی محول میں پروان چڑھتا ہے فوٹبال کی طرف راغب ہوتا ہے جہاں اسے سویس ٹیم سرویٹ میں اپنا پہلا پیشہ ورانا تجربہ بھی حاصل ہے جب اس نے ارسنل میں شمولیت اختیار کی تو اس نے اس ٹیم میں ایک سیزن کھیلا جکیناً اس سرسے کے دوران انہیں ریال میڈریٹ کی طرف سے پیش کش ہوئی اور انہوں نے لندن جانے کو ترجیح دی جسے بعد میں انہوں نے درست فیصلہ سمجھا سویس کھلاری نے ارسنل میں اچھے دنوں کا تجربہ کیا اس نے گنرز کے لیے چوراسی گیمز کھیلے جن میں سے دو ہزار چھے کے سیزن میں وہ اروج پر تھے جب وہ یورپی چیمپینز لیگ کے فائنل میں پہنچے سینڈروس نے اے سی میلان اور ایورٹن کے لیے بھی کھیلا جو اس عرصے میں انجری کا شکار ہوئے وہ کچھ عرصہ اس ٹیم میں بھی کھیلتے رہے جس میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی لیکن انہی دنوں کچھ ایسا ہوا کہ اس سویس کھلاری کا نام مزید مشہور ہو گیا فلیپ سینڈروس نے اسلام اور شیعہ کو اپنا مذہب منتخب کیا یہ مسئلہ اس وقت زیادہ توجہ مفضول کرتا ہے جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کھلاری ایک مذہبی کرانے سے ہے اور اس نے خود بھی مذہب کے شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے جب وہ فٹ بال نہیں کھیل رہا تھا تو وہ ہمیشہ مذہب کے بارے میں پڑھتا رہتا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے علم اور متعلق سے اسلام شیعہ مذہب کو قبول کیا انہوں نے کہا کہ اگر میں فٹ بالر نہیں بنتا تو میں پادری ضرور بنتا یہ جملے سینڈروس نے ارسنل میگزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہے تھے جس میں ان کے مذہبی رجحان کو زیاد کیا گیا تھا لیکن اچانک یہ خبر شائع ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا جو یقیناً ایک ایرانی لڑکی سے ملاقات کا نتیجہ تھا سارا جو اب فلیپ کی بیوی ہے نے اسلام اور شیعہ مذہب کو جارنے میں خاص کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے منچسٹر میں اسلام ایک سنٹر میں اسلام شیعہ مذہب قبول کیا اس سلسلے میں انہوں نے منچسٹر اسلام ایک سنٹر کے امام حجت الاسلام والمسلمین شیخ بدی کی گفتگو بھی دلچسپ ہے فلیپ کے بارے میں مزید معلومات شیئر کی حجت الاسلام والمسلمین شیخ بدی نے فلیپ سینڈروس کو ایک بہت آجت شخص کے طور پر متعرف کرایا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ فلیپ نے اسلام کے بارے میں سیکھنے کے بعد شیعہ مذہب اختیار کر لیا اور انہوں نے ایران کا سفر کیا مسٹر فلیپ اپنے پاس اسلامی پروگرام بقیدگی سے کرتے ہیں اور اس لیے وہ ضروری کتابیں بھی ان کو اسلام کے متعلق اور شیعہ مذہب کے متعلق ارسال کی جاتی ہیں فلیپ جو انگریزی فرانسیسی اسپانوی جرمن اطالوی اور سربیائی زبانوں پر عبور رکھتا ہے اس نے اپنے اسلامی علوم میں بھی اضافہ کیا اس سلسلے میں ان کی ایرانی بیوی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جن کی تعلیم و تربیت سے مسنڈروس اسلام کی طرف راغب اور مکتب اہل بیعت علیہ السلام کو جائن کیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ ملچسٹر کے اسلامیک سنڈر میں ایک سو سے زیادہ افراد نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور ان کی کامز کم تعلیمی قابلیت بیچلر ڈگری تھی جیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرم میں بہت سی صلاحیتیں مجود ہیں لیس گو رینجرز میں شامل ہوئے ہیں اپنے ملک کے ساتھ ورلڈ کپ میں تین میچز کھیلنے کا بھی تجربہ رکھنے والے اس کھلالی نے ستاون مرتبہ سویس کومی ٹیم کی وردی پہنی اور پانچ مرتبہ گول کیے ارسنل میلان اور فلم ولینسیا اور آسٹن ویلا کے لیے کھیلنے کی تاریخ رکھنے والا یہ کھلالی گزشتہ سال گروز چھوپرز کے لیے کھیلا تھا غور طلب ہے کہ اس کھلالی نے چند روز قبل رینجرز میں اپنی ٹریننگ کا اغاظ کیا تھا اور ان کی برتی کا بازابطہ اعلان کیا گیا دوستو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فیڈر کو سبسکرائی کریں آلِ رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو